بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سکیلپنگ کی تو آپ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھی گا آپ کو بہت زیادہ بہت زیادہ چیزیں کلیر ہوں گی اور بہت زیادہ سٹریٹ جی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کو یوز کے سرہ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہی دوستو سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دو اور ساتھ لگئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اور اس کے علاوہ ٹ ٹیلی گرام کا گروپ ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹیلی گرائیٹنگ آف اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹیلی گرام پر اور چلتے ہیں ویڈیو کی جانب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے انڈیکیٹر پر جانے اور سب سے پہلے انڈیکیٹرز یوز کرنا ہے وہ ہے مووینگ ایوریج کا اور مووینگ ایوریج کا نام سن کر لوگ بہت زیادہ مووینگ ایوریج کا یوز کرتے ہیں لیکن سکیلپنگ کے لیے میں آپ کو بیسٹ سے بیسٹریٹی بتاؤں گا تو کوشش یہ ویڈیو کو دیکھیں گا اکثر دوست مووینگ ایوریج کو دے کے سمجھ دیں گے ہمیں انڈیکیٹر تو پتہ ہیں اور کس یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یوز بھی آتا ہے اس کا تو اس کے لیے یہ ہے کہ میں آپ کو سیٹنگز اس کی بتاؤں گا انپوٹس میں آپ نے کیا کرنا ہے نائن ہوتی ہے تو سیون کر رہے ہیں لینٹھ اور اس کے سٹائل جو ہے گرین کرتے ہیں ایک اور اس کو اوکے پر پریس کر کے اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دوبارہ سے سلیک کرنا ہے انڈیکیٹر پر جانا ہے مووینگ ایوریج سلیک کرنا ہے مووینگ ایوریج پر جانا ہے اپ ڈیٹ پر اور اپ ڈیٹڈ والے کو سلیک کرنا ہے اور یہاں سے وہی سیم ہے دونوں مووینگ ایوریج لیکن آپ نے ان کی سیٹنگز چینج کرنی ہے یہاں پر تھرڈیس کی سیٹنگ کر دی نہیں ہے اسٹائل پر جا کے آپ نے اس کو جوے ریڈ کر دینا ہے ریڈ کرنے کے بعد میں اس کی تھوڑی سی لائن کو تھک کر دوں گا اور اوکے پر پریس کر دوں گا اوکے پر پریس کرنے کے بعد اب آتے ہیں کہ اس میں ٹریڈ کیس طرح لی جاتی ہے اور کیس طرح لانگ اور شورٹ پوزیشن اوپن کی جاتی ہیں تو یہاں پر ایک لانگ پوزیشن بنتی ہے یہاں اس لیول پر یہاں پر دیکھیں یہ ایک کروس آور پر ہے یعنی اگر گرین لائن نے کروس کیا ہے ریڈ کو تو ہمارے پاس ایک لانگ پوزیشن اوپن ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر اس نے کلوزنگ کروائی یہاں پر یعنی ریڈ لائن سے جب یہ نیچے ہے گرین لائن ہماری تو یہاں پر ہماری ایک شورٹ پوزیشن اوپن ہوتی ہے اور یہاں پر ایک لانگ پوزیشن ہے تو یہاں پر ایک لانگ پوزیشن اوپن کی ٹونٹی تری تھاؤزنڈ ٹونٹی پر اور یہاں پر اس نے کلوزنگ کروائی ٹونٹی تھاؤزنڈ ٹونڈڈ فورٹی سیون پر ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہیں سے ایک شورٹ پوزیشن اوپن کی ٹونٹی تھری سا اٹھاؤزنٹ ٹون ہنڈرڈ فورٹی سیون پر اور مارکٹ نے کلوز کروا دیا ٹونٹی ٹو تھاؤزنٹ ایٹھ ہنڈرڈ ففٹی ایٹ پر تو ہم نے اس سے کس طرح بچنا ہے یہ چھوٹے چھوٹے فیک آؤٹ سے یہ جو فیک آؤٹ ہوئے ہم نے اس سے کس طرح بچ کی اور اور زیادہ پروفٹ جو ہے جنریٹ کرنا یہاں پر اس ایریا پر ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں کیا کروں گا یہ جو فیک آؤٹس ہیں ان کو کس طرح ختم کرنا ہے یہ آپ کو میں بتاتا ہوں آپ کو سیٹنگز میں اس کی کر کے بتاؤں گا جو میں سیٹنگ کروں گا وہ آپ نے یوز کرنی ہے اس کے لیے آپ نے جو ہے دوبارہ سے ان رائنگز کو میں رموو کرتا ہوں رموو رائنگ کرنے کے بعد انڈیکیٹرز پر جاتا ہوں اور یہاں پر میں سلک کرتا ہوں ای ایم ای ایم ای جانی مووونگ ایوریج ایکسپننیشل آپ نے یوز کرنا ہے موونگ ایوریج ایسپننیشل آپ نے یوز کرنے کے بعد آپ نے اس کی سیٹنگز کرنی ہے سیٹنگز میں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں اس کو لے کر دوں گا اور اس کے لائے انپورٹ میں یہاں پر میں انٹھا ہنٹھا ہ conosOS کے استعمال کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کو جو ہیں بولڈ کر دوں گا تھوڑا سا Wow دیکھ اٹھک کر دیتے ہیں ایس لین کو اور اور کے پر پریس کر دوں گا یہاں پر دیکھیں اب یہ والے تھوڑے آویلیبل ہمیں ہو گئے ہیں کہ یہاں سے جو فیک آؤٹس تھے ان سے ہم بچ گئے ہیں لیکن یہ والے جو فیک آؤٹس ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کس طرح کلیر کرنا ہے تو یہاں پر سیٹنگز پر جاننا ہے انپٹس پر جاننا ہے اور یہاں پر کلوز کی جگہ آپ نے ہائی کو سلیک کرنا ہے سورس جو ہے یہ ہائی سلیک کرنی اور اوکے پر پریس کر دینا ہے اوکے پر پریس کرنے کے بعد ہمیں جو ہے ہم جو ہے سیٹنگز میں یہ ہماری جو ہے آئی کرنے کے بعد یہاں پر ہماری سیٹنگز ہو جائیں گی کہ ہم ان سے بالکل ان فیک آؤٹس سے بچ سکیں گے ٹھیک ہے ان فیک آؤٹس سے بچ سکیں گے اور اس کے علاوہ آگے بھی مزید چل گیا اور میتھرڈ بھی ہے جس سے اور زیادہ ہم اس فیک آؤٹس سے بچ سکیں گے وہ آپ کو میں آگے بتاتا ہوں ٹھیک ہے وہ آپ کے ساتھ آگے شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں اگر میں اس ہائی کو یوز نہیں کرتا وہی کلوز کو یوز کرتا اوکے پر بریس کرتا تو یہ دیکھیں یہ فیک آؤٹ یہاں پر آپ کو نظر آتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ختم کرنے کے لیے میں یہاں سے کلوز کی جگہ ہائی کو سریک کروں گا اور اوکے پر بریس کر دوں گا یہ دیکھیں کافی آدھا آپ کے پاس یہ کلیر ہو چکا ہے کہ یہ فیک آؤٹ سے یعنی کینڈل اوپر نہیں بند رہی دوبارہ سے نیچے ڈاؤن فال کر دیتی ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے میں جاؤں گا یہاں پر کینڈلز پر جاؤں گا کینڈلز پر جانے کے بعد یہاں پر سریک کروں گا کولمز کولمز سریک کرنے کے بعد یہ دیکھیں اور زیادہ چیزیں کلیر ہوگی جو ہمیں فیک آؤٹ نظر آ رہے تھے وہ یہاں پر ختم ہو گئے کہ نیکس کینڈلز جو ہے وہ اوپر نہیں بن رہی ٹھیک ہے نیکس کینڈلز اوپر نہیں بن رہی یہاں اس لیول کے قریب یہ دیکھیں یہاں دوبارہ سے ریڈ ہو جائے دی گنڈل گرین ہونے کے بعد دوبارہ سے ریڈ اور یہ والی جو ہماری شورٹ پوزیشن تھی 23200 پر وہ شورٹ پوزیشن ہماری جا کے یہاں پر کلوز ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں اس لیول کے قریب یہاں پر آپ اس لیول کے قریب آپ اس کو کلوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پر ایک سپورٹ ایریا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہی لیول تھا اور یہاں سے مارکٹ دوبارہ سے اوپر جانا شروع ہو گئی تھی اور یہاں پر بھی یہی ایریا بن رہا ہے بالکل اسی طرح کالمز بن رہا ہے اور یہاں سے مارکٹ جو ہے اوپر جانا مومنٹم شروع کر دی ہے تو یہ ہماری یہاں سے شورٹ پوزیشن کلوز ہو رہی ہے دیکھیں اوپر نیچے ہو رہی ہے گرین لین کبھی اوپر جا رہی ہے کبھی نیچے ہو رہی ہے کبھی اوپر جا رہی ہے تو اس سے ہمیں فارک نہیں پڑتا ہم نے بلیک لائن دیکھنی ہے بلیک لائن سے اوپر جب ہوں گے اسٹوگرامز تو ہم جو ہے ٹریڈز کلوز کریں گے یا لانگ پوزیشن اوپن کریں گے لانگ پوزیشن کے لیے یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہماری لانگ پوزیشن اس نے اوپن کروائی تھی لیکن ہم اس لانگ پوزیشن کو نہیں دیکھیں گے یہاں پر دیکھیں گے کہ جو اسٹوگرامز اوپر بننے ہیں اسٹوگرامز بلیک کے اوپر بننے ہیں تو ہم نے یہاں پر ایک انٹری لے لی 22,800 پر اور کلوزنگ اس نے کروائی ہے 23,218 پر تو یہی اسی طرح یہ ہماری جو ہے تمام کینڈلز جو ہے ورک کرتی ہیں ہمارے یہ پیٹرنز ورک کرتے ہیں یہاں پر اب دیکھیں یہاں پر اور ایک اور چیز اس ٹائم جو ہے مارکٹ جو ہے ڈاؤن فال کر رہی ہے تو یہ ایک ڈاؤن ٹرینڈ میں آپ کو ٹریڈ دے گا 5 منٹ کا آپ نے چارٹ سلیک کرنا ہے اور 5 منٹ میں سکیلپ کرنی ہے آپ کسی بھی ٹائم فریم میں یوز کر سکتے ہو لیکن 5 منٹ بیسٹ ہے سکیلپنگ کے لیے تو یہ میں سکیلپنگ کے لیے ابدار ہوں یہاں پر ایک شورٹ پوزیشن آپ یہاں سے کنفرم کر کہ جب بلیک سنچے ہو یہاں پر شورٹ پوزیشن اوپن کر رہو پھر یہاں سے یہ دیکھیں اس نے ایک فیک آؤٹ کی ہے ہم اس سے بھی بچ کے دوبارہ اس نے ڈاؤن فال کی ہے دوبارہ اس نے فیک آؤٹ کی ہے یہاں پر ہم ان سے بچ چکے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر اس نے جو ہے فیک آؤٹ یہ چھوٹا موٹا فیک آؤٹ اے کا دی آپ کی ٹریڈ یہاں سے غلط تو خیر نہیں ہو سکتی کیوں کہ یہاں پر آپ کا اس لیول کے گریب سٹوپ لوس تھا تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ کتنا زیادہ پروفٹ بک کر سکتے ہیں اور کتنے دو سے تین فیک آؤٹ سے آپ بچ سکتے ہیں تین بار جب اس نے یہاں پر ایک بار کروس کی ہے دوبارہ کروس کی ہے تو تھرڈ بار لازمی جو ہے مارکٹ اوپر کی طرف پامپ کرے گی ٹھیک ہے ایک ٹرینڈ لائن ہے جب اس کو یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر وہ اس کو ٹیسٹ کرتی ہے ایک بار پھر دو بار پھر تھرڈ ٹائم یہ لازمی جو ہے اس کو کروس لازمی جو ہے اوپر کی طرف مارکٹ جانا شروع ہو جاتی ہے بریک ڈاؤن تو بریک ڈاؤن اگر اس صورت میں ہو تو بریک ڈاؤن کر دے گی لیکن یہاں سے یہ اوپر جانا شروع ہو جائے گی تین بار یہاں پر ری ٹیسٹ کرنے کے بعد مارکٹ جو ہے دو بار اور تیسری بار یہ لازمی ڈاؤن فالیاں یہاں سے کر دیتی ہے اور اگر یہاں سے نیچے والے ٹرینڈ لائن سے ہو تو یہ ایک آپ سائیڈ مومنٹم آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے اور ویڈیو جو ہے میں ایڈیٹ وغیرہ نہیں کرتا تو اس میں کوئی تھوڑا بہت ایشو ہو تو وہ آپ اگنور کر دیے جی اگریں تو یہی ہے یہاں پر آپ کو لانگ پوزیشن بھی سمجھ آگی ہوں گی تو آپ نے اپنے ٹرینڈ کے ساتھ چلنا ہے یہ دیکھیں زیادہ در ہمارے پاس شورٹ پوزیشن اوپن ہو رہی ہیں تو ہم شورٹ پوزیشن ہی کی طرف جائیں گے یہ کنسولیڈیشن فیس ہوگا تو اسی لیول کے گریب مارکٹ کھومتی رہی گی ٹھیک ہے اور آپ نے اوریزنڈل سپورٹ رزیشنس جا کر کے یہاں سے ٹرینڈ اوپن کرنی تقریباً شورٹ ٹرینڈ اوپن ہو رہی ہیں یہاں پر یہ دیکھیں لانگ ٹرینڈ اوپن ہوئی ہے یہاں پر لانگ ٹرینڈ اوپن ہوئی ہیں تو اس کے لیے بھی آپ دیکھ لیں یہاں پر ایک لانگ ٹرینڈ اوپن ہوئی ہے لیکن یہاں پر یہ دیکھیں اس نے فیک آوٹ یہاں سے دیئے پھر دوبارہ اس نے یہاں سے فیک آوٹ سے ہم بچ چکے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھ رہا ہے کہ اس کے اوپر ہو مارکٹ اس کے یہاں سے جب نیچے گئی ہے تو یہاں پر ہم نے کلوزنگ کیے نہیں تو ہم اور پروفٹ ہم نے جنریٹ کیے ٹھیک ہے اور یہی میتھڈ ہے لانگ اور شورٹ پوزیشنز کا